امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو KPK کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی میٹرک کی ڈیٹ شیٹ آپ کے سامنے ہے آپ کے جو پیپرز ہیں میٹرک کے وہ تیرہ میے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی پانچ میں مہینے کی تیرہ تاریخ کو آپ کا پہلا پیپر ہوگا اور جو FSE کے پیپرز ہیں وہ 18 جون سے سٹارٹ ہوں گے میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ سر FSE کے پیپرز کب سٹارٹ ہوں گے FSE کی ڈیٹ شیٹ جیسے ہی آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو میٹرک کا جو پہلا پیپر ہے وہ تیرہ تاریخ کو 9th کلاس کا اسلامیات کا پیپر ہے اور دو گھنٹے کا آپ کا پیپر ہوگا اور اسی دن ہی 10th کلاس کا ایونگ میں 2 بجے electrical wiring کا اور home economics کا پیپر ہے پھر اس کے بعد 14 تاریخ کو 10th کلاس کا اسلامیات کا پیپر ہے morning میں اور evening میں 9th کلاس کا electrical wiring اور home economics کا پیپر ہے پھر اس کے بعد سولہ تاریخ کو نائنٹھ کا انگلیش کا پیپر ہے مارننگ میں اور اسی دن ایوننگ میں ٹینتھ کلاس کا ہیلتھ اینڈ فیزیکل کا پیپر ہوگا سترہ تاریخ کو ٹینتھ کلاس کا انگلیش کا پیپر ہے مارننگ میں اور ایوننگ میں نائنٹھ کلاس کا ہیلتھ اینڈ فیزیکل کا پیپر ہے 18 تاریخ کو 9 کلاس کا اردو کمپلسری کا پیپر ہے مارننگ میں اور مینجمنٹ فور بیٹر ہوم کا 10 کلاس کا ایوننگ میں پیپر ہوگا 19 تاریخ کو تھرزڈے والے دن 10 کلاس کا پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہے مارننگ میں اور اسی دن 9 کلاس کا ایوننگ میں فیزیولوجی انڈ ہائیجین آرٹ انڈ موڈل ڈرائنگ اور جیومیٹریکل انڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا پھر اس کے بعد 20 تاریخ کو 9 کلاس کا پاکستان کا پیپر ہے اور اسی دن ایوننگ میں 10 کلاس کا آرٹ انڈ موڈل ڈرائنگ فیزیولوجی انڈ ہائیجین اور جیومیٹریکل انڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کا پیپر ہوگا پھر اس کے بعد 21 تاریخ کو 10 کلاس کا مارننگ میں اردو کا پیپر ہے اور اسی دن 9 کلاس کا ایوننگ میں مینجمنٹ فور بیٹر ہوم کا پیپر ہوگا 23 تاریخ کو 9 کلاس کا مارننگ میں میاد کا پیپر ہے اور 10 کلاس کا اسی دن سیوکس کا ایکنومکس کا اور جیگرافی کا سیکنڈ ڈائم پیپر ہوگا اس کے بعد 24 تاریخ کو 10 کلاس کا مارننگ میں میاد کا پیپر ہوگا اور اسی دن 9 کلاس کا ایوننگ میں سیوک ایکنومکس اور جیگرافی کا پیپر ہوگا پچیس تاریخ کو نائندھ کلاس کا بائیو کمپیوٹر کا پیپر ہوگا اور اسی دن ٹینھ کلاس کا جو آرٹس کے بچے ہیں ان کا پشتو، ایرابیک، پرشنین، اردو ان انگلیش لٹریچر کا ایونگ میں پیپر ہوگا پھر اس کے بعد تھرزڈے کو چھپیس تاریخ کو ٹینھ کلاس کا بائیو کمپیوٹر کا پیپر ہوگا مارننگ میں اور ایونگ میں نائندھ کلاس کا جو لینگویجز ہیں ان کا پیپر ہوگا پھر اس کے بعد ستائیس تاریخ کو نائیتھ کلاس کا کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر ہوگا اور اٹھائیس تاریخ کو ٹینتھ کلاس کا کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر ہوگا تیس تاریخ کو نائیتھ کا فیزکس اور اسلامی سٹڈیز کا پیپر ہوگا یعنی جو سائنس کے بچے ہیں ان کا فیزکس کا اور جو آرٹس کے ہیں ان کا اسلامی سٹڈیز کا اور اسے دن ٹینتھ کلاس کا ایوننگ میں اسلامی ہسٹری اور انڈو پاک ہسٹری کا پیپر ہوگا دس اکتیس تاریخ کو اکتیس جو ہے وہ اکتیس می کو ٹینتھ کلاس کا فیزکس اور اسلامی سٹڈیز کا پیپر ہوگا اور اسے دن نائنٹھ کلاس کا ایوننگ میں اسلامی ہسٹری اور انڈو پاک ہسٹری کا پیپر ہوگا یہ آپ کی میٹرک کی ریٹ شیٹ ہے کے پی کے تمام بورڈز کی اور جو practicals ہیں practical examination کی اگر ہم بات کریں تو پانچ تاریخ کو یعنی کہ پانچ چھ جون کو منڈے والے دن نائنٹھ کلاس کا physics اور health and physical کا پیپر ہوگا اور سات جون کو ٹینٹھ کلاس کا physics اور health and physical کا پیپر ہوگا دست دست نمبر کے آپ کے practical ہوں گے اور آٹھ تاریخ کو بدھ والے دن نائنٹھ کلاس کا chemistry کا اور electrical wiring کا اور food and nutrition کا practical ہوگا نو تاریخ کو نو جون کو تھرزڈے والے دن ٹینٹھ کلاس کا chemistry, food and nutrition اور electrical wiring کا پیپر ہوگا اور دس تاریخ کو نائنٹھ کلاس کا bio, physiology, hygiene, computer science اور plumbing and sanitary کا practical exam ہوگا اور گیارہ تاریخ کو ٹینٹھ کلاس کا bio, physiology, hygiene, computer science اور plumbing and sanitary کا آپ کا practical کا پیپر ہوگا تو یہ آپ کی date sheet ہے اس کو نوٹ کر لیں اور جو f.a.f.se کی date sheet ہے وہ جیسے ہی آتی ہے آپ کے ساتھ وہ share کرتی جائے گی اور آپ کی نائنٹھ, ٹینٹھ, first year اور second year کی انگلیش کی مکمل جو books ہیں وہ میں نے solve کی ہیں اس کا link بھی آپ کی سہولت کے لیے میں اس ویڈیو کی description میں دے جاتا ہوں آپ اس کو چیک کریں اپنی تیاری آپ شروع کر دیں نائنٹھ رینٹھ کے پاس اب صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے اور جو f.a.f.se کے بچے ہیں ان کے پاس ڈیڑھ مہینہ ہے وقت کو بالکل زائع نہ کریں آج سے ہی اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیں اب تک بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی